گل میرے لیے موٹیویشن کا ایک بہت بڑا سورس ہے یہ نیک عورت ہے اور ریگولر نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن دو جگہوں پر یہ کام کرتی ہے ایک جگہ اس کو اب رمضان میں سہری اور افتاری بنانے کے لیے جانا ہوتا ہے اور اپنے گھر کا بھی کام کرتی ہے یہ شکر گزار ہے یہ پڑھی لکھی بلکل بھی نہیں لیکن میں اس لیے زیادہ امپریس ہوں کہ جو روزہ کی سپیرٹ ہے وہ میں اس میں دیکھتی ہوں روزہ رکھ کر یہ کام کر رہی ہے روزہ رکھ کر اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بڑھا روزہ رکھ کے اس کے اندر تقوی بڑھا تو اصل چیز تو یہی ہے اگر روزہ ہمارے اندر شکر اور تقوی کی سپیرٹ پروڈیوس نہیں کرتا تو وہ تو پھر فاقہ ہوا تو اس طرح کی ہمارے پاس بہت سی خواتین ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہیں اور گرمی کا یہ روزہ اچھے بھلے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے مگر میں اس کی سپیرٹ پہ بے پناہ امپریسٹ ہوں اور دوسرا یہ کہ لان کے سوٹ کے اوپر اس نے برکہ بھی پہنا ہوتا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ایم شور کہ یہ اس کا روزہ خدا خود سکتے ہیں موسیقی موسیقی